ڈلی میں سرکاری بابوں پر نکیل کرنے کی تیاری ہے تو وہیں مدھی پردیش سے ایک ایسے افسر کی خبر سامنے آ رہی ہے جو خود جان جوکی میں ڈال کر پرشتہ چار کے خلاف مہم چھڑ چکا ہے مافیاں سے مورچا لینے کے لیے ایس ڈی ایم خود ناؤ سمیت ندیم میں اتر پڑے کیسے ایس ڈی ایم نے بدماشوں کو دوڑایا خدیڑا آپ خود دیکھیں مدھی پردیش کے برہانپور میں خنن مافیاوں سے مورچا لیے تھے یہ ہیں ایس ڈی ایم کے آر بڑھو لے دیکھئے کیسے ایس ڈی ایم نے ریت مافیاوں کے گرگوں کو روکنے کی کوشش کی وہ خود ہی ناؤ میں خود گئے اور اسے آگے بڑھانے لگے ایس ڈی ایم اور پولیس پرشاسن کے ٹیم کو دیکھ کر ریت مافیاوں میں بھگدر مچ گئے وہ ندی کی بیچ دھارا میں چلے گئے ایس ڈی ایم نے انہیں پکڑنے کی تمام کوششیں کی ناؤ کو کچھ دور تک ریت مافیاوں کے پیچھے بھی لے گئے وہیں ندی کے دوسری اور پولیس والوں کے ٹیم بائک پر سوار ہو کر ریت مافیاوں کو پکڑنے میں جھٹی تھی مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ خنن مافیاوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ اس نے پرشاسن کے ٹیم پر حملہ کر دیا ایس ڈی ایم کی گاڑی پر پتھراب کیا اور ٹیم کو واپس جانے پر مجبور کر دیا اس ماملے میں پولیس نے قریب سو لوگوں کے خلاف ریپورٹ درج کی عبید خنن سے جڑے انتیس لوگوں پر نامزد ایف آئی آر درج کی گئی پولیس نے اب تک پندرہ آروپیوں کو گرفتار کیا دنگے مالک اور ان کے پریوار والے اور انہوں نے اچانک سب لوگوں پر حملہ کر دیا وہاں پہ کچھ ڈرائیوار کچھ عادی کاری کرمچاریوں پہ بھی تو اتنے میں اور ہماری گاڑیوں کو بھی کافی نقشان پردار سب کاج پھوٹ ڈال لے پھوڑے ہیں پرشاسن کے ٹیم پر حملے کو لے کر مدھے پردیش ویدھان سبھا میں بھی آنگامہ ہوا کانگریس نے فشیوراز سرکار پر کھنن مافیاؤں کا ساتھ دینے کا آروپ لگائے وہی سرکار کا کہنا ہے کہ ماملے میں سخت کارروائی کی جائے حیرانی کی بات یہ ہے کہ کھنن مافیاؤں کو پکڑنے کی کوشش کے دوران کچھ پولیس والے ندی کے کنارے کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی رہے کھنن مافیاؤں پہلے بھی پولیس پرشاسن کی ٹیم کو نشانہ بنا چکے ہیں گھٹنائیں ثابت کرتی ہیں کہ مافیاؤں کو نہ تو پولیس پرشاسن کا خوف اور نہ ہی سرکار گھٹا بھوپال سے امید جین کے ساتھ جیناغڑا برہانپور مدھی پردیش آج تا ساتھ میں ہوں سعید انساری بڑی خبر اس وقت دلی سے آ رہی ہے دلی کے اندیرہ جادی انتر راشتر حوائی اڈے میں دو بیمانوں میں بم ملنے کی خبر ہے دونوں بیمانوں کو روک دیا گیا ہے اور تلاشی چل رہی ہے لیز اگرہ so this time it's gonna be me who's gonna be talking to you it's gonna be me who's going to tell you what's new from the world of technology we have news, we have reviews and we have sahil doing the redmi note 3 review and